آج کی یہ خوبصورت کہانی کا اختباس ہے حکایتِ رومی مولانا جلال الدین کی کتاب سے اور آج کی اس کہانی کا نام ہے گدھا اور لومڑی دیکھتے ہیں آج یہ دو جانور ہم اتنے سارے انسانوں کو کیا سکھاتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شیر اور ایک ہاتھی جو ایک ہی علاقے میں رہتے تھے لڑنے لگے لڑائی کافی دیر تک جاری رہی جب لڑائی ختم ہوئی تو شیر زخمی اور تھکا ہوا تھا بچارہ شیر اپنی خون میں لت پت پڑا تھا بھوک اور مایوسی کے عالم میں وہ آرام کرنے لگا جب شیر شکار کے لیے نہ گیا تو یہ ان جانوروں کے لیے ایک بری خبر تھی جو اکثر شیر کی بچی ہوئی خوراک کے ٹکڑوں پر گزارا کرتے تھے ان بھوکے جانوروں نے شیر سے کچھ کرنے پر اسرار کیا شیر نے فوراں لومڑی کو بلایا اور اسے کہا کہ وہ اس کے لیے اور ان جانوروں کے لیے شکار تلاش کرے جو اس کا بچا کچھا کھاتے تھے شیر نے لومڑی کو بلایا اور لومڑی سے کہا جاؤ کسی بیل یا گدھے کو ڈھونڈو اور اسے بھیلا پھسلا کر یہاں لیاؤ اس طریقے سے تم میرا پیٹ بھی بھروگی اور اپنا بھی چنانچہ لومڑی نے شیر کی بات سنتے ہی شکار کی تلاش شروع کر دی ایک بنجر چراغہ میں اسے ایک دبلہ پتلا گدھا ملا وہ اس کے قریب گئی اور اسے پرتباک انداز میں سلام کیا لومڑی نے گدھے سے دریاف کیا چٹانوں کے درمیان تم اس خوشک اور بنجر چراغہ میں کیا کر رہے ہو گدھے نے جواب دیا بعض اوقات میں پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہوں اور بس شکر ادا کرتا ہوں کہ میرا مقدر خدا کا مقررہ کر دے ہے اس سے بھید زیادہ برے حالات بھی تو آ سکتے تھے لومڑی نے گدھے کو ورغلا کر شیر کی غار تک لے جانے کے لیے اپنی پوری مہارت صرف کر دی اس نے گدھے سے کہا کہ اگر اس نے اپنا مقدر حاصل کرنا ہے اور زیادہ خوراک حاصل کرنی ہے تو اسے کوشش کرنی ہوگی گدھے نے کہا کہ نہیں میں اپنے حصے کے رزق پر مطمئن ہوں اور صبر کرنے والا ہوں اور مجھے اس رزق کو قبول کرنے کی عادت ہے جو رزق دینے والے نے اس کے لیے مقرر کر رکھا ہے لومڑی اس کی باتیں سن کے بڑی پریشان ہوئی لومڑی نے گدھے کو ہرے بھرے سبزہ زاروں اور سرسب چراغہوں کے بارے میں بتانا شروع کیا کہنے لگی اس چراغہ میں جانور کتنے خوش ہیں وہ بہت زیادہ سرسبز ہے وہاں بہت ساری چراغہیں ہیں اور کھیت ہیں وہاں کوئی اونٹ بھی بھوکا نہیں مر سکتا اگر تم یہاں رہتے رہے تو تم ایک دن بھوک سے مر جاؤگے لومڑی نے جب یہ باتیں سنی تو بڑھا چڑھا کر سوار کر گدھے سے کہیں اور گدھے کے حواز اچانک اڑنے لگے افسوس تو یہ ہوا کہ گدھے نے لومڑی سے یہ پوچھنے کی زہمت نہ کی کہ اگر سب کچھ ایسا ہی ہے جیسے تم بیان کر رہی ہو تو پھر تم اتنی دبلی پتلی اور بدصورت کیوں ہو اس کے بجائے وہ لومڑی کے وعدوں کے جال میں پھز گیا اور اس کے ساتھ جانے کا فیصلہ کر لیا شیر نے دور سے گدھے کو آتے ہوئے دیکھا گدھے کے پہنچنے کا انتظار کیے بغیر لالچی شیر نے اچانک ایک خوفناک دھاڑ ماری مگر شیر اپنی آرام کی جگہ سے تھوڑا سا بھی ٹستے مس ہونے کے قابل نہ تھا گدھا شیر کی دھاڑ کی وجہ سے اچھلا اور بھاگ گیا لومڑی شیر کے قریب پہنچی اور دھیمی آواز میں پوچھا آلی جا آپ نے اتنا انتظار کیوں نہ کیا کہ گدھا آپ کے قریب آ جاتا شیر نے جواب دیا ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا کہ میرے اندر قوت موجود ہے میں اتنا بھوکا اور کمزور ہوں کہ سبر نہ کر سکا اور نہ ہی اپنے اوپر قابو پا سکا شیر نے لومڑی کو ایک بار پھر جا کر گدھے کو بہلا پھسلا کر لانے کا حکم دیا لومڑی نے شیر کو کہا کہ وہ اس معاملے میں جلدی نہ کرے شیر نے پر اعتماد انداز سے کہا کہ وہ اس مرتبہ آسانی سے گدھے کو ہلاک کر دے گا لومڑی ایک بار پھر گدھے کے پاس پہنچی جب گدھے نے لومڑی کو دیکھا تو زور سے کہنے لگا تمہاری طرح کے دوستوں سے دور ہی رہنا بہتر ہے میں نے تمہارے ساتھ آخر کیا برائی کی تھی کہ تم مجھے ایک بلا کے حوالے کرنے لگی تھی لومڑی نے دلیل پیش کی کہ اوہو دوست جو چیز تمہیں شیر یا بلا معلوم ہوئی تھی وہ ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں تھی یہ تو صاف صاف ایک جادو تھا دیکھو میں تم سے چھوٹی ہوں اور مجھے کچھ نہیں ہوا اگر اس قسم کی چراغہ پر جادو کا اثر نہ ہوتا تو کیا وہ اتنی زیادہ ہری بھری رہتی یہ دوسرے جانوروں کے خلاف ہے کہ احتیاطی تدابیر ہے تاکہ وہ وہاں نہ آیا کریں گدھا چیختے ہوئے بولا چلی جاؤ یہاں سے مجھے تم جان سے ہی مروانے لگی تھی تاہم گدھے کے اعتراضات اور لومڑی کی چالوں سے بچنے کی اس صلاحیت نے زیادہ دیر کام نہ دکھایا بھوک اور لالچ نے گدھے کو ایک بار پھر اس سرسب چراغہ کی طرف جانے پر مجبور کر دیا اس مرتبہ گدھا شیر کے بہت قریب آ گیا اچانک شیر نے گدھے کی گردن پر حملہ کیا اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جلد ہی شیر کی کھوئی ہوئی حالت اور طاقت بحال ہو گئی اور مردہ شکار چھوڑ کر وہ پانی پینے چلا گیا لومڑی نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور گدھے کا دل اور جگر ایک ہی دفعہ میں نگل گئی شیر جب اپنا غار میں واپس آیا تو اس کو خواہش ہوئی کہ گدھے کا دل اور جگر کھائے مرگر اسے وہ نہ ملے شیر نے لومڑی سے پوچھا گدھے کا دل اور جگر کہاں ہیں لومڑی نے ہوشیاری سے جواب دیا اگر ہمارے پیارے گدھے کے پاس دل ہوتا یا جگر ہوتا تو کیا وہ پہاڑ سے اتر کر دوبارہ یہاں آتا جان لیجئے پاکستان گدھا بے وقوف تھا وہ چالاک لومڑی کے جال میں دوبارہ پھنس گیا وہ اپنی بے وقوفی اور لومڑی کی طرف سے دوسری بار لالچ دیے جانے کی وجہ سے اپنے انجام تک پہنچا مولانا رومی لکھتے ہیں کہ بلکل ایسے ہی لالچ انسان کو اندھا اور بے وقوف بنا کر علم سے دور لے جاتا ہے